نمسکار جیسری مہاکال میں پنڈت سیش نا نا چاڑے آپ شفی کو آنے والا چھویس اگست کو جنماشتیمی ہے اس جنماشتیمی اتصاب میں ساستر مانتا ہے جس دن بھاگوان کی جنم اتصاب ہوتا ہے اس جدی اس دن جدی برت کیا جائے پوجا پاٹ کیا جائے بھجن کھرتن کیا جائے اور انیک پرکار کا نتی کیا جائے تو بھاگوان اس دن آسیرباد کے مدرہ میں ہوتے ہیں اور آپ کو پوری آسیرباد پرابت ہوتا ہے آپ کے جیمن میں جتنے پرکار کا دکھ ہے اس دن ان کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہیں اسے بھی دکھوں کو ناس کرنے کے ان کے پاس پاور ہوتا ہے اور اس دن آسیرباد مدرہ میں ہوتے ہیں تو آپ جدی یاچنا یعنی ان کے پاس میں اپنی سبد رکھتے ہیں آپ ان سے دکھ سے چھٹکارا پانا آسکھ کو پرابتی کرنے کے لئے ان سے جدی آپ انہوں نے بینے کرتے ہیں تو آپ کو اچھا خاصا فل دکھائے دیتا ہے تاپ آئیے 26 اگست کو جو نماشتیمی والے دن آپ کے لئے بہت اچھا دن مانا جا رہا ہے اس دن بھاگوان شکرشن کا جنم اتصاب ہے جس نے جنم کا اتصاب منائے جاتی ہے جس دن بھاگوان جنم لیتے ہیں اس دن بھاگوان کے لئے جو آدمی برت رکھتا ہے تو شر جودے سے پلشنان دھیان کریں اور ہر ایک پرکار کا جو اشدھ کا پراؤس کو اتیاک کریں ساف ستھرا دھلا ہوا سدھ وستر کا دھارن کریں ساتھی اپنوں جدی برت کرتا ہے تو مات جل کا پان کریں انیتھا کچھ بھی نہ لے پورے دن آپ برت کا بیدھان رکھیں راتری میں جب بھاگوان جگ جاتی ہیں اور بھاگوان کو بیدیبت اشنان دھیان کرانے کے بعد پوجہ آرتی کرنے کے بعد وارہ بجے کے بعد آپ اس کے بعد فلاہار لے سکتے ہیں تو ساستر مانتا ہے اس برت کا شربوں پر یہ دیکھا گیا پورے دن سورج کے شامنے ہم آرادھنا کرتے ہیں تو یہ بھاگوان شوڑیے آج جو بھاگوان کی اتپتی دیوش ہیں اور ان کے بھاگوان کے اتپتی میں جو پرکاس پرابت ہوتا ہے جو دکھ کو سمات کرنے کی سکچم ہوتا ہے اسکھ کی پرابتی کے راستہ دکھاتا ہے میں اس برت کو اس بیدھان کے لئے کر رہا ہوں من میں شنکلب کریں ساتھ ہی اس دن آپ اپنے کو بہت اچھا سا رنگی نوستر کا دھارن کریں جس میں پیلا رنگ کا اپریوگ ہو جس میں ہرے رنگ کا اپریوگ ہو جس میں کیسریے رنگ کا اپریوگ ہو اور اپنے اوپر انیک پرکار کا جو آپ کے پاس میں جو بھی آپ کے پاس میں اس رنگار کا سامان اس کو جرور دھارن کریں اور اپنے من کو پرسن رکھیں اور اپنے آپ کو بھکتی مدرہ میں رکھیں تو بھجن کریں برت کے مدرہ میں رکھیں تب منطر سنیں دھیان کریں منطر سنیں اور منطر کا جاپ کریں آپ جدی اُس سب کے مدرہ میں ہوتے ہیں تو اب انیک پرکار کی جو کتھائیں ہیں اُس کو سنیں اُس کو سرون کریں اور اپنے آپ کو چکتائیں جاہری کریں اُس میں نرت کرنا اُس میں تعلیم جانا اُس میں انیک پرکار کا بھرمن کرنا یہ سب ہی لاغو ہوتا ہے بھاگوان شکرشن کہتے ہیں جس دن بھاگوان شکرشن کا جنموت سب ہوتا ہے تو ساسر پران کہتا ہے جو اس دن میں جو لوگ بھاگوان کے لئے سمرپیت ہوتے ہیں تو بھاگوان کو آچرن کو اپنی جیون میں لاغو کرے تو بھاگوان اپنے آپ میں اتی پرشن ہوتے ہیں اور جیدی آپ ان کے طرح آچرن کرتے ہیں بھاکتی کے ساتھ بھاوناؤں کے ساتھ منتر کے ساتھ نتی کے ساتھ بھجن کے ساتھ تو شبھی بستو ان کے لئے سمرپن کرتے ہیں تو بھاگوان آپ سے پرشن ہوتے ہیں اور آپ کو آسیر بات دیتے ہیں تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں سال میں ایک دن ایسا دیوست مانا گیا جو آپ اشور کے نام پورے دن شمرپت کرتے ہیں اس میں انیک پرکار کا جو پوجا ویدھان ہے آپ صبح سے لے کے سندھیا کال تک پانچ وار آرتی کریں پانچ وار بھوگ لگائیں پانچ وار بدھی ویدھان کے ساتھ دیپدان کریں انیک پرکار کا پوجن کریں جب راتری کے بارہ وز جائے تو بیدھی ویدھان کے ساتھ سنان کرائیں بیدھی ویدھان کے ساتھ سنگار کریں بیدھی ویدھان کے ساتھ پوجا پاتھ کریں بیدھی ویدھان کے ساتھ پرساد ارپن کریں اور پھر وہیں پہ آرتی کریں ساتھ میں پرکرمہ کریں انریتے کریں اور بھاگوان کی چرنوں میں اپنے آپ کو سمرپت مانے ماتمنا نمستق ہو جائیں تو بھاگوان انیک پرکار کا فرد دیتا ہے آپ نمو بھگوٹے باسو دیوائی نمہ آپ جو ہے اس دن بسنو سہستر نام کا پاتھ کر سکتے ہیں اس دن پور سکت کا پاتھ کر سکتے ہیں اس دن بھاگوان شکریل سنگھ کا کوئی بھی بھجن کا چرچہ کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں ایسا جدی آپ کرتے ہیں اور جب آپ پنچا مرد تشنان کرا کر کے اپنے آپ برت کو پھلاہار سے پہلے برت کے لئے پنچا مرد کا ادھان کریں پھر فر کا بھوگ لگائیں پھر اسی فر سے آپ فلاہار کریں پرساد کا وطرن بھی ساتھ میں کریں جو پرسنان میں پنچا مرد کا پریوک کرتے ہیں گنگازل ہے دودھ ہے دہی ہے گھرٹ ہے اور آپ کے پاس میں تہہد ہے اگر ہے اس پانچ پرکار کے بستو کو پریوک کرتے ہیں ساتھ میں بیچ میں گنگازل ڈالتے ہیں ساتھ میں کیسر ڈالتے ہیں اب بھاگوان شکریل کو شنان کراتے ہیں تو پنچا مرد شنان کرائے گیا پھر گنگازل سے شنان کرائیں پھر سدھجل ششنان کراتے ہوئے اتو اس کو سربوتم مانا گیا پرساد میں آپ کو کسی پرکار کا سوکھا پرساد ارپن کرنے کی ضرورت ہے چاہے ہو گے ہوں کی آٹا کا ہو چاہے سربوتم تو مانا گیا پراتی بدھان میں مانا گیا ہے جو دھنیے کا پرساد بنایا جاتا ہے جو سدھ پرساد مانا جاتا ہے تو پنچار مطس کا شنان دھنیے سے بنایا ہوا پرساد پھل میں کیلہ کا ارپن انیک پرکار کرے تو پھل کا ارپن اور اسی کا سبی جب پرساد بھترن ساتھ میں اسی کا فلاہار اور اس طرح سے جدی آپ کرتے ہیں بھجن کرتے ہیں صوبے جا کے پرت کی سماپتی کرتے ہیں تو آپ کو سربوتم بھل ملتا ہے ہمیشہ کرشنہ یباسو دیو آیا ہرے پرماتمنی پرنتہ کلیشنہ سایا گوویندہ نمو نمہ مندر کا صوبے سے لے کر کے جب تک بھاگوان کا جنم ہوتا ہے تب تک اپنے مند میں اس مندر کو جاپ کرتے رہیں یا بول کے جاپ کرتے رہیں جب جنم ہو جائے اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگلے صوبے تک جاپ کریں تو سربوتم پھل ملتا ہے یہ ویڈیو جیدی آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا سسکرائب کرنا سیر کرنا نہ بھولے اوم شان